تحریک انصاف نے انہیں پچھتر ڈسکا پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا تحریک انصاف کے امیدوار علی عزد ملی نے درخواست میں کہا گیا زمنی الیکشن کو کلدم قرار دے کر نیا الیکشن کرانے کا فیصلہ کلدم قرار دیا جائے انیس فروری کے انتخابی نتائج جاری کرنے کا فیصلہ دیا جائے الیکشن کمیشن نے دستیاب ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا حلقے میں دوبارہ انتخابات کا کوئی جواز نہیں وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب الیکشن کمیشن پر شتید تنقید بولے الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو بدنام کرنے کا موقع دیا شفاف الیکشن اس کی سمدھاری تھی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں خفیہ بیلٹ کا بیان سمجھ نہیں آیا الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے الیکشن کمیشن نے سینٹ پہ بکنے والوں کو بچا لیا کیا آئین چوری کی اجازت دیتا ہے اوپن بیلٹ ہوتا تو ہمیں پتا چلتا کون سے ارکان بکے پیسے دے کر اوپر آنا جمہوریت نہیں وزیر اعظم عمران خان کا الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا بیان چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا خصوصی اجلاس شروع ہو گیا اجلاس میں وزیر اعظم کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو پیمرہ سے وزیر اعظم اور وزرہ کی تقاریر کا ریکارڈ موصول الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے بیان پر آئینی حدود میں رہتے ہوئے رد عمل جاری کرے گا اسیمبلی کے پاس جا رہا ہوں کانفیڈنس اپنی اسیمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوران خان کے ساتھ بھی میں آپ کی عزت کروں گا ٹھیک ہے میں ناہر ہوں تا قابل نہیں ہوں رام سے ہاتھ پڑے کریں کہہ نہیں ہے میں اوپوزیشن نہیں کلا جاؤں گا وزیر اعظم کا کل قومی اسیمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان عمران خان کا قوم سے خطاب کہا اوپوزیشن کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گا نہ ہی این نارو دوں گا تحریک ادم اعتماد کی تلوار مجھ پر لٹکانا اصل میں این نارو مانگنا ہے یوسف فضا گلانی کو جتوانے کے لیے پیسہ استعمال کیا گیا اوپوزیشن کا سارا ڈراما صرف حفیظ شیخ کو ہرانے کے لیے تھا کرپ ٹولے نے ووٹ چوری کے لیے خفیہ بیلٹ کی حمایت کی اقتدار یا اسمبلی میں رہوں یا نہ رہوں آپ کو نہیں چھوڑوں گا سینٹ الیکشن میں چالیس سال سے پیسہ چل رہا ہے جب تک معاشرہ کرپشن کو قبول کرتا رہے گا کرپشن خاتم نہیں ہوگی عمران خان کی تقریر ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی مریم نواز کا ردی عمل اسلام آباد میں ملاول بھجو کی مریم نواز سے ملاقات چیرمن پیپس پاچی نے پی جی ایم کے متفقہ امیدوار یوسف رزا گلانی کی جیت پر مبارک بات دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا جسے الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے چیرمن کو آپ نے ہی لگایا ملاول بھجو بولے عمران خان اور ان کی کابینہ گھبرا چکی ہے ہم ان کت پتلیوں کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کریں گے اب یہ فیسے آپ نہیں لیں گے خان صاحب اب ہم آپ کو بتائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں اب ہم بتائیں گے عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا بلاول بٹو زرداری کی حکومت کو للکار پنجاب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اشارہ دے دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بولے اعتماد کا ووٹ لینے کا بہانہ اپنی ہار کو چھپانا ہے اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا عمران خان کو ان کے اپنے ہی ارکان اسمبلی اور اتحادیوں نے مسترد کر دیا یہ حکومت کے خاتمے کی شروعات ہے آپ کا مقابلہ چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں بھی کریں گے خاص اب اب آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے وزیراعظم نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کے اشلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم موجودہ صورتحال میں حکومتی عراقین پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے عمران خان کل قومی اسمبلی کے اشلاس میں اعتماد کا ووٹ لیں گے ادھر حکومت نے صادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ کا امیدوار نامزد کر دیا صادق سنجرانی کا اپنی حمایت کے لیے چوہدری شجاعت پرویزلاہی صراج الحق سے رابطہ پی ڈی ایم کے نو منتخب سینٹر یوسف ازاگلانی کی رہائشگاہ پر بھی گئے وزیراعظم پنجاب کے سیاسی رابطوں میں تیزی اسلام آباد میں قیام دو روز مزید بڑھا دیا کہتے ہیں انشاءاللہ عراقین قومی اسمبلی کل وزیراعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کریں گے پیسے کی بدولت ایک سیٹ جیت کر واویلہ مچانے والوں کی سیاسی اخلاقی اور جمہوری ساکھ ختم ہو چکی ہے لہور کی اعتصاب عدالت میں پیراگون کرپشن ریفرنس کی سماعت اعتصاب عدالت کے ہاتھے میں بہت گندگی ہے خوادہ سال سلمان رفیق کی جج سے گفتگو یہ آپ لوگوں نے ہی سسٹم بنایا ہے اس میں ایسا ہی ہوگا جج اعتصاب عدالت کا جواب کہا ہمیں جو گندگیاں اس میں رہنا سیکھو ہم گند میں رہ رہے ہیں اور آپ ترقی کر گئے ہیں آئیدہ مجھ سے گندگی سے متعلق نہ پوچھے گا جج کا خوادہ سلمان رفیق کو مشورہ کرونا کے وار جاری ملک بھر میں محلک وبا سے مزید باون افراد دم تڑ گئے امباد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار پانچ سو اناسی کیسز ریپورٹ فال hairstids کی تعداد سترہ ہزار ایک سو سترہ ہو گئی مزید امباد خان کا الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام الیکشن کمیشن کا خصوصی اصلاح اس وقت جاری ہے وزیر اعظم امران خان کا الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا الزام اسی معاملے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا خصوصی اصلاح جاری ہے وزیراعظم کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے میں جوائن کی ایکسپس نیوز کی نمائندے ساکیب ورک نے جی ساکیب کیا معلومات ہیں آپ کی جی اس وقت الیشن کمیشن آف پاکستان کے جو جلاس ہے وہ چیف الیشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت جاری ہے وزیراعظم عمران فان نے الیشن کمیشن پر کل اپنے قوم سے خطاب میں جب موریوس کو نقصان پنچارنگ کا جو الزام ہے وہ لگایا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ الیشن کمیشن آف پاکستان نے جلاس کل کیا تھا جو اس وقت جاری ہے ہمارے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ الیشن کمیشن کو پیمرہ سے وزیراعظم اور جو وفاقی وزراء ہیں ان کی تقریر کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے جلاس میں الیشن کمیشن آرکان سیکرٹری لاو اور لاو بین کے جو حکام میں وہ بھی شریک ہیں چیف الیشن کمیشن کی زیرے زرد ہونے والے اجلاس میں مزیراعظم عمران خان کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں جو حکومتی وزراء نے بدھ کے روز پر اس کانفرنس کی تھی اس میں جو الیشن کمیشن پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں الیشن کمیشن کا سینیٹ اندہاباد کے دوران اسلامباد سے محصول ہونے والی جو شکایات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ اسلامباد کی جنرل نشیس پر ووٹوں کی گنسی کے دوران جو سات موٹ مسترد ہوئے تھے اس پر جو ریٹرنگ آفیسر ہیں ملک زفر اقبال وہ جو بریسنگ دیں گے جلاس میں الیکشن سے قبل جو حیدر گلانی کی ویڈیو ٹیپ آئی تھی اور اس پر جو پی ٹی درخواد تھی کہ جو سروزہ گلانی کو نااہل کیا جائے اس کا بھی جائلہ لیا جائے گا الیشن کمیشن وزیراعظم کے جو بیان ہے اس میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا رد عمل بھی جاری کرے گا وزیراعظم عمران حان نے قوم سے خطاب میں الیشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا بیان دیا تھا اور بچ کے روز حکومتی وزراء نے الیشن کمیشن پر الزامات کے معاملے پر جو ہے وہ الیشن کمیشن نے پیمرا سے ریکارڈ بھی طلب کیا تھا اور الیشن کمیشن کو جو ریکارڈ ہے وہ مصول ہو گیا ہے آج وزیراعظم عمران حان کے بیان اور حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس میں جو الزامات لگا گئے تھے ان کا جائزہ لیا جائے گا دوسری جانب جو علی حیدر گلانی کی ویڈیو ٹیپ تھی اس کا جائزہ لے کر پی ٹی اے کی درخواست پر جو ہے وہ ایکشن لینے پر بھی فیصلہ کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ساکر ورک آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا پی ٹی اے امیدوار علی عزد ملی نے انے پچھتر ڈسکا پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ زمنی الیکشن کو قلدم قرار دے کر نیا الیکشن کرانے کا فیصلہ قلدم قرار دیا جائے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس ڈسکین کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ حقائق کے برعکس ہے انتخابی نتائج جاری کرنے کا حکم دیا جائے اس درخواست میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے دستیاب ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا دوبارہ انتخابات کا کوئی جواز نہیں بات کریں گے اپنے نمائن دیا قیل افضل سے جی اقیل اس درخواست میں مزید کا استعداد کی گئی ہے اور یہ اونیس سیانٹی فائو میں دوبارہ انتخابات کا فیصلہ تو اسے سپریم قور پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے جس میں یا وہ استعداد کی ریا کہ الیکشن کمیشن کا زمجہ کیلے کلدم قرار دے کنیا الیکشن کرانے کا فیصلہ کو کلدم قرار دیا جائے درخواست میں یہ بی استعداد کی گئی ہے کہ انیس ہر وی کے اینس سیانٹی فائی دسکا کے انتخابی نتائج جاری کرنے کا حکم بھی دیا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ حقائق کے برقس ہے الیکشن کمیشن نے دستیاب ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا ہلکے میں الیکشن کمیشن کے ہلکے میں دوبارہ انتخابات کا کوئی جواز نہیں تھا الیکشن کمیشن نے جو اگر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا تو اسے حلکے کے عوام کو دوبارہ لا آرڈر کی صورتحال میں دکیلنا کے مترادف ہوگا اور مخالفین پہلے ہی دوچار ہو چکے ہیں درخواست علی عزیز ملہی کے نے ایڈوکیٹ شہزاز شوکت کی ذریعہ دائر کی ہے اور اپیل میں نولی کے امیدوار نوشین افتخار الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریکن بنایا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیل آپ نے میں تفصیلات سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے ہفتے کو اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی تلوار مجھ پر لٹکانا اصل میں این ارو باگدہ ہے اپوزیشن کے ہاتھوں بلیک مل ہوں گا اور نہ ہی این ارو دوں گا یوسف عزیزہ گلانی کو جدوانے کے لیے پیسہ استعمال کیا گیا اقتدار یا اسمبلی میں رہوں یا نہ رہوں آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں پرسو کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں رام سے ہاتھ کھڑے کرے کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لیا ہے میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤ گا میں ان کو ملک غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جاتے ہیں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا سینٹ الیکشن کے بعد وزیراعظم عمران خان کا قوم سے اہم خطاب اپوزیشن جماعتوں کو نشانے پر لے لیا یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گلانی کا اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز توڑیں ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلمنٹ کے اندر مجوریٹی ختم ہوگی تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں مجھے بلیک میل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کی آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جو ہمارے پدرہ سونہ لوگ جو بکے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پچھایا ہے کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں سب کے سامنیت تماشا ہوا عمران خان نے مسلم اکنون کے قائد نواز شریف کے خطاب پر پابندی کے معاملے پر بھی تبصرہ کیا سپریم کورٹ سے کنویکٹ ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں ہم برطانیس جٹلز ہیں وہ تو بکیگم پیلس پر پیدا ہوئے تھا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جب تک معاشرہ کرپشن کو قبول کرتا رہے گا کرپشن ختم نہیں ہوگی امران صاحب ادھار کا اقتدار اور کرائے کا اعتماد اپنا نہیں ہوتا تجوان مسلم لگون مریم وارنگزیب کا بیان کہتی ہے امران صاحب اعتماد آپ نے کھویا غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں عوام کا اعتماد اور اقتدار اپنا ہوتا ہے امران صاحب اعتماد آپ نے کھویا غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں مریم وارنگزیب کی جانب سے بیان دیا گیا جس میں نے کہا کہ عوام کا اعتماد اور اقتدار اپنا ہوتا ہے کرائے اور ادھار کی چیزیں واپس کرنی ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے ارکان کو دھانلی دباؤ سے غلام بنانے کی کوشش نہ کریں قومی اسمبلی کا خصوصی اشلاس کل ہفتے کو طلب کر لیا گیا اس اشلاس میں وزیراعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے سپیکر قومی اسمبلی عصد قیصر نے کہا کہ جب وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے تو 181 راکین ان کی حمایت میں کھڑے ہوں گے مزید تفصیلات جانیں گے ساکب برک سے وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں بڑے فیصلے تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی کو ہفتے کو ہونے والے اجلاس تک اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا گیا وزیراعظم کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ تمام ارکین اسلام آباد میں ہی رہیں گے چیف ویپ آمرڈ ڈوگر نے تمام ارکین کو وزیراعظم کا پیغام پہنچا دیا تمام ارکان کو آئندہ قومی اسمبلی اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا یہ سیاسی عمل ہے ہوتا رہتا ہے یہ اعتماد اور اعتماد کی بات نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے اس میں ہوتا رہتا ہے اللہ خیر کرے گا